لوگ الڈھے رہتے ہیں سننے سنانے میں زندگی بات کرتی ہے اشاروں اشاروں میں اشاروں اشاروں میں ہمارے گاؤں کا یہ دوسرا طالب ہے اس طالب کے بہت زیادہ اعتحاصی قصے ہیں اس طالب میں بہت ساری عادے ہیں اس گاؤں کی قریب پچاس سال پرانے جو بزرگ ہیں ان سے بھی پرانا یہ طالب ہے مجھے اس طالب کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں معلوم لیکن مجھے ہاں یہ معلوم ہے کہ یہ اس گاؤں کا سب سے زیادہ پرانا طالب ہے اب اس طالب کی خاصیت یہ رہی ہے کہ پچھلے چار پانچ سال پہلے گرمی کی دنوں میں اس طالب میں بچے ڈوب جاتے تھے بارش بارش کا پانی اتنا اکٹھا ہوتا تھا کہ جو پانی گرمی بھی جو بچتا تھا پانی اس میں لوگ ڈوبنے کا ڈر رہتا تھا ان کا لیکن باوجود اس کے آج اس طالب کی حالات آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس طالب کو ایسے کروس کریں گے تو یہ پانی اس سے زیادہ نہیں رہے گا یہاں تک رہے گا نی تک اب دکت کہاں پر آتی ہے دکت وہی ہے کہ قریب پانچ سال میں جب گرام پنچائت کا پیسہ لگتا ہے اس طالب کو خدوانے میں تو قریب سے قریب پانچ سے دس لاکھ روپے اس میں خرچ ہو جاتے ہوں گے ہر سال مندگا میں مزدور اس میں لگائے جاتے ہیں ہر سال اس میں کافی لوگ کام کرتے ہیں پچاس سال لوگ اس کے باوجود اس طالب کی چوڑائی جو ہے گہرائی جو ہے لگتا ہے کم ہوتی جا رہے ہیں کیوں کیونکہ اس میں بہت زیادہ بھرشتہ چار ہوتا ہے یہاں کی مٹی اٹھا کے وہاں ڈالتے ہیں وہاں کی مٹی اٹھا کے یہاں ڈالتے ہیں اور بارش کے پانی آنے کی کوئی کوئی خاص جگہ یہاں پر نہیں ہے آپ یہاں پر دیکھیں گے یہ طالب میں یہاں پر مٹی نہیں ڈلوائی جاتی ہے جہاں پر ضرورت ہے اگر پورا طالب بھر دیا جائے اس کے باوجود یہ طالب یہاں سے پھوٹ جائے گا تو یہی ساری چیزیں ہیں اور طالب ہمارے جیون کا ایک اہم حصہ ہے طالب پینے کے کام آتا ہے طالب دھارمک کریاؤں کے کام آتا ہے جس کی بھی شادی ہوتی ہے میرے خیال سے وہ اس طالب کو پوجھنے آتا ہے ایسی کوئی پرتھا ہے یہاں پر ایک دیوی جی کا مندر ہے اور وہ بہت زیادہ پرشد یا مان لی جی گاؤں دیوی مندر ہے جو پرمک مندر ہے لوگ وہاں پر پوجھنے آتے ہیں اس کے باوجود اس طالب کی اہمیت پراکرتک روپ سے نشٹ ہوتی جا رہی ہے لوگوں کو پانی پینے کے لیے وہاں پر ایک ہینڈ بم لگا دیا ہے میں آپ کو آتے ہوئے دکھاتا ہوں کہ اس طالب کی سیچویشن اس سمیے کیا ہے آپ دیکھئے گا یہاں پر یہ طالب پوری طرح سے کائی ہے یہاں پر کچڑا ہے یہاں پر اس کے سوا کچھ نہیں ہے آپ یہاں پر دیکھئے یہ جو اس کی طالب کا جو یہ دیوار ہے جس کو ہماری لوکل بھاسچہ میں اس کو بھیٹھا بولتے ہیں اس کو آپ دیکھئے پوری طرح سے ٹوٹے پھوٹے ہیں اور طالب میں پانی آنے کی کوئی بیوستہ نہیں ہے آخر طالبوں کو سہیجنے کی جو سرکاری کوششیں ہیں وہ پوری طرح سے فیل کیوں ہو جاتی ہیں کیونکہ جو گرام پنچائت میں ندھی جو فنڈ آتا ہے وہ قرفشن کے نام پر کھا لیا جاتا ہے پوری طرح سے قریب تین چار دن کے لگاتار بارش کے بعد اس طالب کی حالات آپ دیکھ سکتے ہیں اس طالب میں کوئی زیادہ پانی نہیں ہے اور بارش کا بھی پانی پوری طرح سے نہیں مھر جاتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اگر طالب نہیں بچیں گے اگر کوئیں نہیں بچیں گے تو یہاں پر گائے جو جانور ہیں جو کتے بلی ہیں جو یہاں پر جنگلی جانور ہیں کیونکہ طالب ہی ایک چھوٹا سا زریعہ بچتا ہے ان کے پانی بینے کا جو پرانے سمیہ سے صرف طالب ندیاں اور جو گڑھے رہتے تو ان میں پانی رہتا تھا لیکن آج آج جب بھارت یا یہاں کے لوگ یا یہاں کے شہر جو آج آسمانوں کی اچائیوں کو چھو رہے ہیں اس کے باوجود جو نیچرل سپوٹ ہیں جو طالب ہیں وہ پوری طرح سے نشت ہو رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس گاؤں میں ایک دو طالب کو چھوڑ کر کہیں بھی پانی نہیں رہتا ہوگا اس کے باوجود سرکاری کوششیں پوری طرح سے فیل ہوتی جا رہے ہیں تو ایک بہت زیادہ چنتہ کا وشہ ہے لوگ یہاں پر دھرم جاتی ہندو مسلمان یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے اپنے ماتدان کا ادھکار کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو میر مدہ ہے جو بیسک چیزیں ہیں جو پانی ہیں اگر اس جیون میں جل جنگل زمین نہیں بچے گی تو آخر جینے کے لئے کیا بچے گا کیا کنکریٹ کے بنی ہوئی سڑکے بڑے بڑے گھر یا پانی میں بند بوتلیں یا الیکٹسٹی پنکھے کولر ایسی سے جیون نہیں چلے گا جینے کے لئے صرف صرف اور صرف کھانا پانی اور وائیو یہ بہت زیادہ important ہے تو پیڑ تو پوری طرح سے کاٹے جا رہے ہیں لیکن یہ جو گاؤں کا علاقہ ہے آپ یہاں پر تالاب دیکھیں گے اس تالاب میں بہت پہلے کافی جانور آتے تھے لیکن اب جانور چھٹا ہے پوری طرح سے اور جو جانور چھٹا ہے وہ دور جاتے ہیں ان کو پانی نہیں ملتا ان میں سے کافی مر جاتے ہیں ندیہ سوک چکی ہے مندہکنی ندی پوری طرح سے سوک چکی ہے چطرکوٹ کے بعد شہری ایریا کے بعد وہ پوری طرح سے چوک چکی ہے جیسے ہی اس میں بارش ہوتی ہے تو تھوڑی بہت بہنے لگتی ہے اور زیادہ بارش ہوتی ہے تو اور زیادہ بہنے لگتی ہے جو چطرکوٹ کی لائف لائن جیون کی دھارہ کہلاتی تھیں وہ ندی پوری طرح سے سوک چکی ہے ایسے ہی یہ جو جیون کا محتپونڈ انش ہے محتپونڈ بھاگ ہے تالاب گاؤں میں تالاب میں نے دیکھا ہے کافی سارے گاؤں میں کہ وہاں پر ابھی بھی تالاب کے مادہم سے پانی پیا جاتا ہے تو پہاڑی ایریوں میں ایسے گاؤں ہیں جہاں پر تالاب کی بہت زیادہ ایمپورٹنس ہے مدھر پردیش میں کچھ ایسی جگہیں جہاں پر تالاب کم سے کم دس دس کلومیٹر میں تالاب بنے ہیں اور وہاں بارش کا پانی اکٹھا کیا جاتا ہے اور وہاں پر پانی ہے ممبئی میں بھی پورے ممبئی میں بارش کا پانی ایک دو ایسے تالاب ہیں جہاں پر بارش کا پورا پانی ان کو میٹھا تالاب بولا جاتا ہے اور ان میں پانی اکٹھا کر کے رکھا جاتا ہے تو وہاں وہی پانی پیا جاتا ہے لیکن اس کے یہاں پر جبکہ یہاں پر کوئی اوڈیوگک ایریا نہیں ہے جبکہ کوئی فیکٹریز نہیں ہیں آس پاس کوئی شہر نہیں ہے صرف یہ ہے کہ بارش ہوگی اور بارش کا پانی تالاب میں آئے گا اس کے باوجود یہاں پر بارش کا پانی پوری طرح سے اس تالاب میں نہیں آ پاتا ہے اور یہ یہ تالاب پوری طرح سے نہیں بھر پاتا ہے اور اگر یہ گلتی سے اگر یہ تالاب پوری طرح سے بھر جائے گا تو اس میں ایسی ایسی جگہیں ہیں جہاں سے بارش اور اس تالاب کو پھوٹنے کی پوری طرح سے کوششیں ہیں اور پھوٹ بھی جاتا ہے اور ہر جگہ سے بارش کا پانی جو رہتا ہوگا نکل جاتا ہوگا اگر اس تالاب میں بارش کا پانی سہے جا جائے تو ہی کچھ ہو سکتا ہے لیکن لیکن یہی ہے کہ ادم گنڈوی نے ایک قویتہ میں اپنی ایک لائن کہی تھی کہ کاجو بھنے پلیٹ میں ویسکی گلاس میں اترا ہے رام راج ویدھائک نواز میں تو یہاں پر رام راج اور کاجو اور یہ جو ویسکی ہیں وہ ہر کسی کے لئے اپیوگ ہو رہے ہیں یہاں پر پردھان سے لے کر پردھان مندری تک پوری طرح سے فیل ہو چکے ہیں کیونکہ یہاں پر اگر نیچرل سپارٹ نہیں ہے تو لوگ مشینوں سے زندہ نہیں رہیں گے ہمارے پیچھ ایک انکل ہے اور اس گاؤں کے انکل ہے انکل سے ہم بات کرنا چاہیں گے ایدھر کیمرہ کرو انکل آپ کو نام کیا ہے آپ کی عمر کتنی ہوگی اور وہاں سے جا کے لو اور دور جاؤ دونوں دولوں آپ کو اس طلاب کے بارے میں کب سے دھیان ہے بتائیے پوری طرح سے جمعہ کم سے کم نہیں جیدہ جیدہ دس پندرہ سال کے تب اس وقت اس طلاب میں پانی کتنا رہتا تھا بس تھوڑے رہتا تھا اور اس کے بعد اس کے بعد تھے یہ انگھر جب یہ کھن گیا ہے تو یہ کچھ اٹھی کا انڈاز ہے پانی پھرو نہر وحر سے آ جاتا رہا ہے تو یہ پانی تک جا رہا ہے اب یہ پانی بارش کا نہیں ہے یہ بور کا پانی ہے بور کا آدمی وہ بھر دیں نہیں وہ تو یہ اس گاؤں میں دو ہی طلاب ہیں ایسے میرے خیال سے ایک یہ ہے اور ایک جو پرانا تو اس میں اس طلاب میں پانی ہے لیکن اگر اس طلاب کو پوری طرح سے سہے جا جائے جہاں جہاں یہ خالی ہے کیونکہ قریب پانچ سال میں اس میں مندیگا کا کام لگتا ہے کاریب پانچ سے دس لاکھ روپے تو خرچی ہوتے ہوں گے خدای میں لیکن وہ خدای کسی مطلب کی نہیں ہے پوری طرح سے فیل ہے اور یہاں پر دیکھیں گے بارش کا پانی مطلب یہ مائی کا مہینہ ہے اور یہاں پر جنوری فروری میں پانی ختم ہوتا ہے بورنگ سے پانی ڈالنا شروع ہوتا ہے تو یہ کنڈیشن ہے گاؤں کی اور بھارت میں گاؤں کو بھارت کی سمپدہ کہا جاتا ہے بھارت میں اگر کسانوں کو ہٹا دیا جائے گاؤں کو ہٹا دیا جائے تو بھارت نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ بھارت میں کچھ لوگ ایسے ہیں گینے چنوں دو چار پرسنٹ لوگ جو کروڑ پتی عرب پتی ہیں باقی یہ یہ دیش کسانوں کے بلبوتے چلتا ہے اگر اگر اس دیش میں کسان کام نہیں کریں گے تو اناج پیدا نہیں ہوگا اگر تالابوں میں پانی نہیں رہے گا تو گائے بھینس پانی کیا پییں گے گر گائے بھینس پانی نہیں پییں گے تو دودھ کہاں سے آئے گا امول کے دودھ کہاں سے ملیں گے کب تک کیمیکل ملا کے پلایا جا سکے گا تو انکل آپ جیسا کی یہ تالاب کا بہت زیادہ دھارمک محتوی ہے کیونکہ جس کی بھی شادی ہوتی ہوگی یا کچھ پوجہ وغیرہ تو یہاں پر آتا ہے اس کے باوجود اس تالاب کے بارے میں لوگ گاؤں کی پردھان سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں تو یہی ہے کوئی ایسا پرچنی دن نہیں رہتا ہے کوئی ایسا پردھان نہیں رہتا ہے جو جو سماج کے بارے میں جو گاؤں کے بارے میں سوچے پردھانوں کا کام صرف اور صرف اپنی سمپتھی کو بڑھانا ہوتا ہے جبکہ وہ بڑھ نہیں پاتی پانچ سالوں کے بعد وہ پوری طرح سے جو بڑھاتے ہیں وہ کچھ خاص نہیں رہتا ہے کیونکہ جب تک آپ اپنی محنت سے پیسہ نہیں کمائیں گے دھن نہیں کمائیں گے تو ٹکنے والا نہیں ہے اب ہم بتائی ہمارے ہو ہوتے اپنا آپا پیٹ بھل لیا تھی کھیت کری لیں بگیچہ کری لیں گھر بنوالیں سادی بیزیاں کوئی لیں ہوئی جائیں تو اس سماج میں سارے لوگوں کو مل کے سوچنا پڑے گا کیونکہ طلاب کی ضرورت پانی کی ضرورت نل کی ضرورت ہر کسی کو ہے اگر پیڑ نہیں رہیں گے تو جیسا کی دیکھ رہے ہیں کرونا وائرس کا ٹائم چل رہا ہے اور آکسیزن کی قلت ہو رہی ہے شہروں میں تو شہروں میں آکسیزن نہیں ہے کیونکہ سارے پیڑ کاتے جا کاتے جا چکے پوری طرح سے تو اگر یہاں کے بھی پیڑ چلے جائیں گے یہاں کے بھی طلاب چلے جائیں گے تو لوگ نل سے پانی کیو ویل سے پانی کب تک بھریں گے کیونکہ اگر پانی ریچارج نہیں ہوگا زمین پر زمین پر پانی طلاب کے مادین سے ریچارج ہوتا ہے اگر وہ بارش کا پانی نہیں جائے گا بارش ایسا نہیں ہے کہ سوخہ پڑا رہتا ہے بارش ہوتی ہے اچھے بارش ہوتی ہے کھیتوں میں پانی بھر جاتا ہے ندیاں اوفان مارتی ہیں اور اس کے باوجود طلابوں میں پانی نہیں رہتا تو یہ بہت سوچ کی چیزیں ہیں بہت اس میں سوچنا چاہیے گمبیر سوچنا چاہیے جبکہ آج سارے لوگ پڑھے پڑھے رہے ہیں تو جو نیچرل چیزیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے ہمارتا ہے ہمارتا ہے چلو آپ ادھر چلتے ہیں لوگ تو دیکھنا ہے جیسا میں نے میں نے کئی پانی ٹوٹ گیا ہی مڈای کے پچھل رہی ہے کہ یہ اچھے بنا نہیں ہے یہ اتنا بہار رہ رہا ہے کہ یہ کیمہ کے باہر اس میں دو تین آدمی مار چکے ہیں یہ اتنا بہار رہ رہ رہا ہے کہ دو تین آدمی مدرباری سوالے پانی میں مار چکے ہیں تو دین آدمی مار چکے کم سے کم نہیں ایسے سے گا دیل دو چیز نہیں مطلب اللہ لڑکا ہے اے اے زون کیا آئیں نہاں اے دار امبور کے مر جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کیونکہ اس کی جو میڑ ہیں جو دیواریں ہیں وہ پوری طرح سے برا حال ہیں برا حال ہیں ان کا جو جو پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ مندیگا میں کیسا پندر وات ہوتا ہے معلوم ہے مندیگا بھارت کی سب سے زیادہ روزگار دینے والی ایک گیرنٹی ہو جنا ہے لیکن اس کے باوجود اس میں کام کرنے کے باوجود لوگوں کے پاس پیسہ نہیں آتا ہے اتنے لوگ اس میں کھانے والے لگے رہتے ہیں اور اوپر سے لے کر نیچے سے لے کر اوپر تک پردھان سے لے کر کے کیونٹ منتری تک کھاتے ہیں اس میں پیسے اسی لئے یہ یوجناہ چلتی ہیں اور ان یوجناوں کی چلنے کے بعد وہ پیسہ لگنے کے بعد بھی یہاں پر طالب میں کچھ خاص نہیں ہوتا تو جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں وہ سوال کریں کیونکہ جو پیسہ لگتا ہے وہ پردھان منتری کا پیسہ نہیں لگتا ہے وہ منسٹر کا پیسہ نہیں لگتا وہ ہمارا پیسہ لگتا ہے کیونکہ ہم ٹیکس دیتے ہیں یہاں کی جنتہ ٹیکس دیتی ہے اس لئے یہ سارا پیسہ لگتا ہے ہر چیز میں ٹیکس دیا جاتا ہے خاد میں ٹیکس دیا جاتا ہے ڈیزل میں ٹیکس دیا جاتا ہے الیکٹرونک سامانوں میں ٹیکس دیا جاتا ہے تو یہ سارا چیزیں یہ سارا پیسہ ٹیکس کا ہے اور ہمارا پیسہ ہمارے کام ہی نہیں آ پا تھا ہے ہماری چیزوں کو سہد نہیں پا رہا ہے طلاب پوری طرح سے اگر اس میں پانی نہیں بھرا جائے گا یہ سوک چکا ہے چار پانچ مہینے پہلے سوک چکا ہے بری طرح سے سوک چکا ہے تو یہ سچویشن ہے